بیتا ہوں سندی ہوا بھی چگ رہی ہے آپ بھی سندے ہو رہے ہیں لیکن جو خطیب آپ کے سامنے سوشی بلانیاں بارے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو گروہ دیں گے میں چاہ سمجھوں کہ آپ پہلے جاگیں گے یا ان کے آنے کے بعد جاگیں گے جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو دعوتوں آپ سوشی بلاتے ہیں آپ کے سامنے امیر اتحاد اہلِ جلد والجواد جلال حضرت جولا محمد الیاس اومد موسیقی 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 ہر اقتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر اقتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتنبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس کزر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب ہی تو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مؤسس سلمہ اکرام میرے نہائیت واجبت احترام بزرگو اللہ رب و نیسر کے حضرت کرم سے میں اور آپ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آج ہم جمع ہیں میں آج کی مجلس میں آپ وزرات کی خدمت میں تاپل ختم نبوت کی وقالت کرتے ہوئے ایک آیت پر نفتگو کروں گا اور ایک حریص مبارک کی نفتگو کروں گا آیت کریمہ اور حریص مبارک پر نفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم پر غمبر کی ختم نبوت کو مانتے ہیں اس ختم نبوت پر دلائل پی دیتے ہیں اگر کسی بسے کو دلائل سمجھنا ہے اللہ رب و نیسر کے حضرت کرم سے جس حد تک ممکن ہو قانون کے اندر رہتے ہوئے طاقت کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے دلائل پر اطراز کرے اس کے دلائل کا جواب بھی دیتے ہیں ہم نے صرف اپنے دلائل کو پیش کیا نہیں ہے بلکہ دشکل کے دلائل کا جواب بھی دیا ہے ہم نے ختم نبوت کے علمان کو ہر محاصر میں دلائل کے ساتھ بیان کیا میرے پھر عمر کی ختم نبوت کے دلائل پر قرآن کریم کی آیات کی گواہ ہے حدیث مبارکہ بھی گواہ ہے امت کا اجماع بھی گواہ ہے اکل بھی یہ بات کہتی ہے ہمارے پر امت کو آخری نبی ہونا چاہیے دلائل بھی یہ بات کہتے ہیں لیکن کبھی بعض لوگ جو نبوت کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں کبھی بعض آیات کا غلط سہارہ لیتے ہیں اس کا معنی غلط پیان کر دیتے ہیں اور آپ بندے کو دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں جہاں کا ختم نبوت کے عنوان کا تعلق ہے آپ اقابلین اور مناظرین سے سنا کرتے ہیں کہ جب بھی میں سے قادیانی کے معنی والے مختم نبوت کی عنوان پر بات کریں آپ کو عنوان یہ لینا چاہیے اور وہ عنوان نہیں لینا چاہیے میں اس پر مفسر بات نہیں کر رہا ہمارے حضرات بار بار یہ بات کہتے ہیں یہ جو شخص حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے آج کے دور میں قادیانی اور اس کے معنی والے قادیانی کے فرمندہ ان کا سب سے پہلا عنوان یہ بنیں گا عیسی علیہ السلام کی کبھی وفات پر بات کریں گے کبھی عیسی علیہ السلام کی حیات پر بات کریں گے ہمارے حضرات نے بارخواست سمجھایا ایک کہ اس دھوکے میں کبھی نہ آنا ایک سے کہا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات و وفات پر بات نہیں کرتے مسئلہ سمجھے قادیانی کی لغوبت کا ہے مسئلہ سمجھے قادیانی پر ایمان لانے کا ہے لیکن پھر بھی اگر بات کبھی چل پڑے تو کبھی وہ ایک آئیت کا سہارہ لے کر بطور قریب کی یہ بات کہتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام تو دنیا سے جا چکے ہیں جبکہ امت کا عقیدہ ہے عیسی علیہ السلام دنیا سے گیتوں ہیں لیکن یہ نہیں گئے جیسے وہ کہتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے عیسی علیہ السلام پہ وفات پہ آئی ہے وفات پہ جانے کے بعد دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارا پیتہ وفات نہیں ہے عیسی علیہ السلام کو جنہا آسمان پہ اٹھایا گیا اور تمہارا امتی بند کس امت میں لایا جائے گا عیسی علیہ السلام نبی بھائی کے نہیں ہے بلکہ امتی بھائی کے حضور کی ختم نبو پتر ایران کریں گے انہوں نے آیات کا سہارہ رہنے کی کوشش کی ہے پاس کا دیانیت کے روائیت دروہ ہیں جو دنیا کی جا سکے ہیں اور پاس کا دیانیت کے روائیت دروہ ہیں جو اسلام کے نام میں آج بھی زندہ ہے اور میں آج کے دور میں ایک نام سامنے آیا جسے دنیا جبے دامد غامدی کہتی ہے اس جبے دامد غامدی میں بھی کا دیانیت کی خریف میں کوئی چھپے انداز میں یوں کی ہے لیک کا دیانیت کا غامدی کا پروگرام نے اکرار تھا تو یہ غامدی کہنے لگا کہ دیکھیں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ آسمان میں اٹھایا گیا کہتے ہیں قرآن اس کی صدیب کرتا ہے اگر قرآن کھول کے دیکھیں تو قرآن کو کھولنے سے پتا چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے وفاق ملی ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا ہے جنہاں اس کے جدل کا مظاہرہ کرنا کہتے ہیں قرآن کریم انہیں کھول کے دیکھا قرآن کہتے ہیں کہتے ہیں یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہتے ہیں عیسیٰ کو وفاق ملی ہے پھر عیسیٰ کو اٹھایا گیا ہے اور قرآن میں یہی تقریب اختیار کی ہے کہتے ہیں یہی بات تو ہم کہتے ہیں اور پھر میں تجھے مٹھا گوں گا کہتے ہیں یہی بات تو ہم کہتے ہیں میں کہتوں قرآن کو سمجھنے کے لئے علماء اتی اوپر میں قرآنی تفاصیل جو تلزگی ہے بہت سریعہ اس میں حضور لکھے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے بنیادی باتیں تین ضروری ہیں نمبر ایک قرآن کریم کی لفت عرب میں ہے لفت عرب محاورات عرب کے ساتھ آنی چاہیے نمبر دو قرآن کریم نہیں میرے اللہ کی جو قرآن ہے اس مراد کا عرب ہونا چاہیے نمبر دی اقلاق اس محول میں اترا ہے اس محول کا پتہ ہونا چاہیے اگر اس محول کا پتہ نہ چاہیے بندہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا جس تناظر میں قرآن اترا ہے جس پس منظر میں قرآن بات کہتا ہے اگر وہ پس منظر بزنے کی علم میرا ہو بندہ قرآن سمجھ نہیں سکتا میں اس کی صرف یہ دعا کے آج سے ہوتا ہوں قرآنی پس منظر نہ سمجھا ہے مندہ قرآن سمجھتا ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضورت کے دنیا سے جانے کے بعد وہ مدار جہاد پر نکرے ہیں کسٹر دنیا کے جہاد پر یہ ہے ان کے ساتھ صابعی کی موجود ہے ایک شخص کو دیکھا اپنے ہاتھ میں تنوان لیتا ہے ہزاروں کی تعداد میں گس جاتا ہے مدار جہاد میں نکل لیاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں گسا ہے خودر سے واپس آگیا ایک بہلا اسے کہنے لگا کہ تجھے یہی دشمن کی خود میں جانا نہیں چاہیے پوچھا بھی تیرے پاس دلیل کیا ہے حضرت اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تم کو بعیدی لگے لگتا لگا خود کو ہلاکت میں کبیرہ رانتا یہ تم ہزاروں کی خود میں دوسرے ہو تم نے خود کو ہلاکت میں دان دیا ہے حضرت ابو ایون الساری صحی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے فرمائے بیٹا ابھی ہم شہابہ زیدہ ہے جس نے غرام اتن پر دیکھا تھا اس آئیت پر شاہد نظر ہم سے پوچھو آئیت کا پس منظر ہم سے پوچھو آئیت کا بیک گراؤن تو صحابی بتائے گا یہ بات تو نے بیٹا کیسے کہہ دی ہے اس آئیت کا معنی یہ نہیں جو تو سمجھا ہے آئیت کا مطلب یہ ہے میرے پیرپر کے صحافہ مدینہ منورہ میں تھے اپنی زندگی جہاز میں لگا دی ہے تو تو ہاتھ کا دلازہ کھلا ہے جاتھر مغلوب ہونا شروع ہو گئے ہیں میں نے غریبت بھی آیا ہے دفاع کی خودوں کا دم ٹوٹ گیا ہے انسار میں سے بعض نے کہا حضرت اگر ہمیں اجازت ملے ہم نے دکان بھی چھوڑی ہے آپ کے لئے کروگاہ بھی چھوڑا ہے آپ کے لئے ہم نے زندگی بھی چھوڑی ہے آپ کے لئے اگر ہمیں کچھ موقع ملے ہم کچھ عرصے کے لئے جہاز کو چھوڑ کے دکان کریں جہاز کو چھوڑ کے اللہ کے نبی ہم یہ رات اور تجاروں کریں تو رات کو دعا ہے لا تنکو بریدی تم کے لئے تحلوکا خود کو ہلاکت دینا نالنا یہ ہاتھ کو چھوڑ کے بیٹھ جانا یہ خود کو ہلاکت میں دام دینا ہے حضرت ابو ایوب انسالی فرمانے لگے بیٹا تو یہ سمجھا ہے کہ ہزاروں کی دلال میں گوش جانا یہ ہلاکت میں دامنا ہے آئت کا معنی یہ نہیں ہے یہ ہاتھ کو چھوڑ کے بیٹھ جانا یہ خود کو ہلاکت میں دامنا ہے اپنے کو مضاہب نئی اس کی سواجاتی کی جو کہتے ہیں ہلاکت میں نہ ڈالو آج یہی طریقے لوگ دیا کرتے ہیں کنینی اتنا بڑا دشمر ہے تو مطقی صاحب سے کیسے آ سکتے ہو کانون اور طاقت اس کے پاس ہے اس کا مقاملہ کو مطق کیسے کروگے لیکن صحافی فرما رہے ہیں ہلاکت میں ڈالنے کمر تو بھی یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہاتھ کو چھوڑ کے بیٹھ جانا یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے میں نے کہا بلکل اسی طرح اگر جوید رامدی کی بات کو دیکھو وہ ظاہر بندہ دیکھتے قرآن اس کا چھاتھ دیتا ہے کہتے قرآن کریم نے کہا کس گال اللہ ہو یا عیسیٰ انہیں مترفیق ورافیوں کا اغیہ اے عیسیٰ وفاد میں تجھے دیتا ہوں اور عیسیٰ میں تجھے پوچھاؤں کا کہتے ہیں میلے وفاد کا تذکرہ ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ عبد عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اٹھانے کا تذکرہ ہے میں نے غاملی سے کہا میں نے کہا اکل تو قرآن کو سمجھانی ہے قرآن کے پس پنزل پہ غور تو کیا نہیں ہے گرمد والے قرآن کی تفسیر چکتے ہیں میں اس کی روشنی میں بات کر دو پھر قرآنی آیت کو سمجھنا میں نے کہا مسئلہ یہ نہیں تھا جو تو نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان توحید کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوپت کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے انجید کو پیش کیا یہودیت عیسیٰ علیہ السلام کی دشور چنی ہے عیسیٰ علیہ السلام جہاں کو دعوت دیتے رہے ایک مختہ گیا یہودیت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں کی دشور چنی اتنا خیالیہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے اگر قتل نہ کرے تو ہمارے راستے کی حقابت ختم نہیں ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا گیا منصوبہ بنا دیا گیا جس طرح میرے پیغمتر مکہ میں تھے دشور کی نے مکہ نے کہا اگر محمد سے جان چھڑانی ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے ان نے منصوبہ بنا دیا میرے پیغمتر رات کی تاریخی ہیں صدیق گلے کے مدینے کی طرف نکلے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہودیت نے جان بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی نکلے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے گے یہود نے پیشہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کمرے دے گئے ہیں اور باہر سے یہودی کھڑے ہیں اندر عیسیٰ علیہ السلام چھپے پڑے ہیں عدد عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے وہ قتل کرنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا کی طاقت موجود ہے جس طرح یہاں میرے پیغمتر کو خدا نہیں کروایا لا تخضر ان اللہ حمالا اے محمد آپ نے گھوڑانا نہیں ہے تیری طاقت پیرے ساتھ ہے مشرقیر مکہ سے میں تجھے بچا دوں گا عیسیٰ علیہ السلام کو دی خدا نہیں فرمایا اے عیسیٰ یہود سے گبرانا نہیں ہے یہود تجھے موت نہیں دے سکتے میں تجھے بچا دوں گا لیکن اللہ نے تسلیل کیوں گی ہے وہ جو کی جات کے دشمن سے عیسیٰ علیہ السلام کو وفاد دینا چاہتے تھے خدا نے تسلیل کیلئے فرمایا انہی متوقفی کا کہ عیسیٰ ان سے درنا نہیں ہے موت یہ نہیں دے سکتے موت تو میں نے دینی ہے عیسیٰ موت سے گزر نہ رہی ہے یہ تجھے مار سکتے نہیں ہے عیسیٰ موت تو میں نے دینی ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا سے پوچھتے ہیں اللہ بات تو دلتل بکا ہے کہ موت تو آپ نے دینی ہے لیکن یہ تو باہر آ چکے ہیں یہ کمرے کے باہر پہنچے ہیں اللہ ان سے بچے کے کیسے خدا نے آگے جمعہ ورافیوں کا فرمایا ہے یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرص کیا اللہ میرا عقیدہ ہے اس میں سے انہوں نے زندہ کر کے پیامت کے پر اکھڑا کرنا ہے لیکن اس کے نویت جا ہوگی فرما اے چار فرندوں کو زبا کر دو میں تمہیں دنازوں میں یوں خدا کر کے رایا کرتے ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا عیسیٰ علیہ السلام کی فرما رہے ہیں عرص کیا اے میرے مولا کری تو نے بات بتا دی ہے مجھے تیرے باتے میں پورا یقین ہے لیکن اللہ تو مجھے بچائے کا کیسے تیری بات میں توجہ رکھنا عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دے فرمایا انہی متوفی کا تو فات تو میں نے دینی ہے یہ تجھے موت دے نہیں سکتے اللہ مجھے بچائے کا کیسے پھر اگلا جمعہ تجھے سمجھائے گا فرما اے ورافیوں کا الیہ ہاں انسان تجھے اٹھا دیتا ہو یوں میں تجھے بچا دوں گا یہ بلکل ایسے ہی ہے کیسے آپ کے فالیے کے جلسے میں میں آیا ہوں اگر یہ جلسے کا میزبان کہتا ہے جلسے کا میزبان کہتا ہے میں نے کہا بھی تمہارے جلسے پر میں آگیا میں مثال کے طور پر بات کر دوں مگر تو میری گرفتاری کی آرڈر ہے مجھے پولیس گرفتار کرنا چاہتی ہے میں تمہارے جلسے میں آیا مگر میزبان کہتا ہے لیکن یہ بلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے تمہیں گرفتار کوئی نہیں کرے گا میں کہے تو یہاں کیسے گرفتار نہیں کرے گا یہ دیکھو میں یہاں سٹیج پر کھڑا یہ پیچھے دیوال کھڑی ہے یہ باہر پولیس کھڑی ہے تو مجھے کیسے تم بچاؤگے یہ تو باہر آگے ہے وہ نے کہا یہ معاملہ ہم نے بھولایا ہے ہم نے تجھے ان سے بچانا ہے اگر تو یہ بھول تو باہر پولیس کھڑی ہے تو مجھے بچاؤگے کیسے وہ فورم دیوال کے پیچھے اشارہ کرت کے مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دیوال کے پیچھے سواب ہے یہ دیوال کے پیچھے دروازہ ہے آپ یہاں سے نکلو میرا پہلا مسئلہ یہ تھا میں گرفتاری کی آدھر ہے میں زبان میں کام بچائیں گے کہ میں اگر کیسے بچاؤگے یا اس دروازے سے نکل دیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خدا سے عرض کیا اللہ وہ مجھے گرفتار کر کے ماننا چاہتے ہیں حرمہ عیسیٰ جو برانہ نہیں ہے انہی متوفقی کا وفات تو تجھے ایک بہنے دینی ہے یہ موت دین نہیں سکتے اللہ وفات تو آپ دے گے اگر یہ تو بہت آگے ہے حرمہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں رہی ہے اب تجھے اٹھا لیتے ہیں عیسیٰ اب تجھے اٹھا لیتے ہیں اب تجھے اٹھا لیتے ہیں وقت آئے گا تجھے وفات دے دے گے اس نے بھوکا کیا دیا لیکن دیکھو پہلے وفات کا تسکرہ ہے پھر اٹھانے کا تسکرہ ہے پہلے وفات اور پھر اٹھانا ہے میں نے کہنے کے مسئلہ یہ نہیں تھا وہ جو میں ماننے کے لیے آئے تھے جو لانے تسلیف پہلے ہوتی نہیں ہے کہ تجھے موت نہیں رہ سکتے موت تو گہنے میں نہیں ہے اللہ موت نہیں دے گا موت تو گہنے میں نہیں لیکن یہ بچوں کیسے صدا فرماتے راپے پہلے ہم تجھے اٹھا لیتے ہیں مہنے کے بعد تو اتنی کی لیکن گلا بجھا اس سے اس کا دیانیت یہ دائم کرنے کی کوشش کی ہے میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کسی بھی سجل بارے ہیں درید میں تور پھوڑ کیا تو درید کا جواب ترزیر میں ہونا چاہیے تاکہ کبھی درید کی بنیاد میں کبھی دنیا کو سمراہ نہ گئے میں نے ایک جائے کے قریبہ دنی زندگی پتش کی ہے نمبر دوہنیس سے ملار ایک قادیانی کہنا ہوتا ہمیں کبھی درائم سن میں تاجہ ہوتا ہے ہمارا اپنی دات تو یہ ہے ہمارے نبی آخری نبی ہے حضور کے بعد کو نبی آنا نہیں سکتا قادیانی کہنے لگے جو تم کیسے ذکابہ ذکابہ اگر اس نے چلیمنا ہوتا ہے تم یہ کو آیا نہیں ہے میں نے کے زندگی مطلب کہتے ہیں ایک نبی آنا نہیں سکتا دونوں میں تو بڑا فرق ہے بہنے کہا ہمارا نظریہ ہے ہمارے نبی کے بعد کو نبی آیا بھی نہیں ہے ہمارے نبی کے بعد کو نبی آیا نہیں سکتا وہ نے کہا میں ہمارے دلیل موجود ہے کہ نبی آتا سکتا ہے میرے دلیل کم جی ہے ابراہیمانی اسلام ہمارے نبی کے بیٹھے ہیں کہتا ہے جب وہ وہ خات پا گئے وہ دنیا سے چلے گئے یہ گھتر ہی سے مبارک آگئے ورمہ لو آشا شاکر ابراہیم یہ زندہ ہوتا رکان صدیقا نبیہ یہ نبی بن جاتا کہتا ہے کہ نبی نے کیسے فرمایا جب حضور کے بعد کو نبی بن ہی نہیں سکتا تو نبی نے امام کیسے لیا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہے تو نبی بن جاتا جب حضور کے بعد کو نبی آنا ہی نہیں ہے یہ بات کیوں فرمای ہے میں نکتے کے دور پر بات کرتا میرے نبی نے دو شخصیات کے بارے میں جملہ کہا ان کی سنزوں میں تو بیض کیا سکتی ہے لیکن دو جملے نبی سے مضبور ہیں ایک نبی کے بیٹے ابراہیم کے بارے ہیں ایک نبی کے صحابی بھول میں نتاب کے بارے ہیں لیکن دونوں کے نکتے پر بول کرنا پہلے میں ابراہیم بانی نبی کا جواح دے تو اگر امد والی نکتے میں بات بات بھی کروں گا اللہ کی نبی نے فرمایا لو آجا اگر یہ زندہ رہتا لگا میں سنتی کا نبی ہے یہ نبی بن جاتا تو لیکن جب نبی بن نہیں سکتا یہ نبی نے کیسے فرمایا میں نے کہا نبی کا یہ جملہ ہے یہ تابت خطرین نبوت پہ اتری ہے لیکن دونوں کو سمجھانی ہے میرے دھماق میں آئینی ہے اصل بجابتہ ہے ابراہیم انسلام نبی ہے ان کا بیٹے اسمائل تو وہ بھی نبی بنا حضرت یابو پر اسلام نبی ہے ان کا بیٹے یوسف تو وہ بھی نبی بنا ان کا بیٹے یابو پر اسلام نبی ہے میرے دھمای دنیا سے چلے گے اگر کہ ابراہیم نہ جاتے ابراہیم نسیدار ایبراہیم کو نبی بنا یا نبی بنا بیٹے اگر میرے دھمایی کے بیٹے ابراہیم کو نبی بنا بیٹے جب ہتمای عبوت میں حملہ ہو رہتا ہتما عبوت بھندہ ہتما جاتی و اگر عبوت نہ بھندی اس مکمانک خوانا ہم گینی ہے عبرہیم کی بیٹے ہے اکان پر عبرته عبوت کا بیٹے سب عبرہuciones ہمن حضورت کے بیٹے عبرہیم کا عبرہ ٹھو نہیں جو ہم گلے عبرہیم کی اسی PRIعاتی بھندہ عبرہن کی بات حضرت عبرہے ty vapود ابعبرہن کی Sunshine ان کا بیٹا تھا تو نبی بنا ہے اگر ان کو زندگی ملکی تو نبی ملکی تھی بلا میں زندگی کا تھی اگر زندگی دے کے لئے نبی ملکی تھی اگر زندگی دے کے لئے نبی ملکی تھی تو کوئی بندہ اس دے کے بات نبی ملکی کائم کر سکتا تھا اگر وہ ہمارے نبی سے آزا ہے تو خدا جب ان کو زندگی نہیں تھی وہ نبوت بھی نہیں تھی یہ نبی کا چوبہ کہنا کہ وہ تو انہیں نبوت پہ اطریر ہے میرے کس کنیات پہ نبی یہ کہتو نہیں سکتا کہ نبوت داری رہی گی اگر میں نوبتہ کرنے لگا تھا میرے پہ ان کو نے اعلام نہیں کیا کہ لو کانا فانی نبی اور ملکانا عمر اگر میرے بات کو ان نبی ہوتا وہ نبی امر بندہ آپ کے زندگی میں یہ بات آنی چاہیے ہم تو آجتہ جو سمتے ہیں میرے نبی کے نقشے قسم پہ صحیح طور پہ اور صحافہ تو صالح جرے لیکن جو منہ نبی کے نقشے قسم پہ چلا اسے مفتر صدی کہتے ہیں میرے پہ اندر کے صحافہ میں سے سب سے زیادہ مشابق صدی کو ہی نہیں ہے تو میرے نبی کو یہ کچھ کہنا پڑا لکال آبانی نبی اور ملکانا عمر نبی یمین جو کہہ سکتے تھے لکال آبانی نبی اور ملکانا عمر بکر اگر میرے باپ اداو بکر بکی ابو بکر بکر کی ملور نے یہ نہیں سرمایا فرم اہل کر اللہ والی نبی یم ملکانا عمر اگر میرے مال دنہوبت ملکی تو بکر 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 اللہ یہ معاہدہ کیا ہے سب سے نبی بکر 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 نہیں بندہ اگر بندہ تو بکر کیوں بندہ ہے ایک دکھتے پہ اور پہونا اس کی بچہ یہ ہے میرے امیرے اللہ نے نبی کو بنیادی لوشتری ہے ایک وشتر بشیر کہتے ہیں ایک وشتر نزیر کہتے ہیں شتر بشیر شمال والی ہے ایک وشتر نزیر شمال والی ہے میرا عویلہ جلال والا بھی ہے میرا عویلہ جلال والا بھی ہے خدا کی ستر جلال والا بھی ہے خدا کی ستر جلال والا بھی ہے خدا کی ستر جلال والا بھی ہے اگر تو کہے گا خدا کی سکھ جناب جمال میں دلیل کیا ہے میں نے دلائم تو دیتاری ہو میری بانک باقتی نمازوں میں واحد کرتا ہو جو نے بانک باقت کی نمازوں میں دیکھا خدر اور غبر اشاقی نماز میں داری قرآن بھول کی اماز سے اصلا ہے جور و بسر کی نماز میں داری قرآن بھول کیا ہے کبھی حمد میں تو نے روح کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اللہ جناب والا بھی ہے میرا عویان جمال والا بھی ہے اس کی وجہ بڑا جناب پر آجے سہسے جلدے ہیں کہ جو نے گھر میں کئی باپ دیکھا ہے جو گھر میں باپ آتا ہے اگر باپ کے جہرے کے حسنی Istanbul اگر باپ جناب لے کے گھر میں آ uphold تو تعالی بچے باپ برکتے ہ encontrar جاتے ہیں و اگر باپ کے جہرے پر جلاب آجے تو تعالی بچے سہت جاتے ہیں کہ انہوں نے جیرے کوئی نہیں کرتا اگر بڑا جاؤل دے ہو تو تعالی سہت جاتے ہیں اور اگر بڑا جمال میں ہوتے جس ایک بول پٹھا کرتے ہیں سورت غروب ہوئٹا ہے کہ خدا کی سکھ جمال کا زہور رہتا ہے کالی قرآن ان کی عباس سے پڑھتا ہے بھروس صورت ضرور ہوتا ہے خدا کی سکھ جمال کا زہور رہتا ہے کہ کالی قرآن ایستا پڑھتا ہے دورو پسر کی نماز میں کہ رات کا صندی کرنا یہ خدا کی سکھ جمال کی بڑیان سے ہے مدلت انشاء اور حجر کی نماز میں قرآن ان کی عباس سے پڑھنا یہ خدا کے سکھتے جمع اس کی وجہ سے ہے اہ quedaی یہ دینے لگا تھا میرے نبی نے یہ تو فرمایا ہے لوکان باڈی مدی و نکان اوقر نبی نے یہ چونکی فرمایا لوکان باڈی نبیوف اوقر میرے پرمبن میں بات کن کی جو کی وجہ یہ ہے یہ جماع کے بعد جلال ہوتا ہے جلال کے بعد جلال ہوتا ہے میرے نبی انسم کو دیکھا ہے ان پہ جلاس کا گردہ ہے میرے نبی ایشہ کو دیکھا ہے ان پہ جلاس کا گردہ ہے کہتا جلا کے پہلے جلال بھلا نبی ہے جو بعد میں جمال بھلا نبی ہے میں نے اپنے محمد کو بیکھا ہے ان کے جلال کی وجہ جمال بھلا ہے میں نے ابو لکر سردی سے بیکھا ہے ان کے جلال کی وجہ جمال بھلا ہے جب پہلے نبی جلال بھلا ہو تو بعد میں جمال بھلا آتا ہے اب نبی جمال بھلا ہو تو بعد میں جلال بھلا آتا ہے ایک موسیٰ جلال بھلا ہے عیسیٰ جمال بھلا ہے میرے محمد جمال بھلا ہے ابو بکر بیٹو جمال بھلا ہے اب اگر نبی علیہ وسلم ہوتا ابو بکر ناہتا ابو بکر جمال والا وہ تو محتمت جمال والا مردود ہے اگر نبی ہوتا تو میرے بارے جلال والا جلال والے کو صدیق نی عمر کرتے ہیں لیکن تو نبی کے دونوں سب پر لے کر مکلے ہیں دون نحید انتم رب کو نماز پڑھ رہے ہیں ابو بکر صدیق کی نماز تو لیک رکشہ علم ہے حسد امر کی نماز تو لیک تو رکشہ علم ہے ابو بکر صدیق کو لیکھا رات کی تنہائی میں کھڑے ہیں نماز آجتہ تلاوت کر رہے ہیں پوچھا صدیق آجتہ تلاوت کیوں تکتے ہو ہمیں جو میرے ساتھ سویا پڑا یہ جان رہے ہیں عمر بن خطاب کو دیکھا وہ تلاوت مو کی آواز سے تکتا ہے عمر بن مو کی آواز سے تلاوت کیوں تکتے ہو حت عمر فرمائے لگے میں جو رات پوٹ کو قرآن پڑھتا ہوں جو کہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا وہ صدیق بن علماء جمال کا فار صدیق جلال جمال والا ہے عمر جمال والا ہے مینے لتانہ یہ جانا تھا باہم مقت ٹھانی٩ پر ایسیٰ جمال والے بعد میں جلال والے پر ایسیٰ جمال والے آئے ہیں میرے قرآن پر جمال والے ہیں صدیق بقی جمال والا ہے مہ بات حضر �بی آتا وہ جلال جمال ہوں جلال والا صدیق نہیں فاروق ہے مہ بات محبی نہیں بنا بہت مہ باہت Pamعود جمال والا ہے ہمیشہ کے لیے پتے ہیں میں نے ایک حدیث میں بات کی ہے میں نے کہا ہے اس نے صدیٰہ تکیا تب اکیو قبلی اور اکیو قبلی ہے میں نے کہا بھی تصمید دینے گئی تب اکیو قبلی منا ضروری تھا وہ اکیو قبلی صورت فورت کی ہے اس لیے میں نے حدیث میں بات کی ہے وہ نے کہا جو ابراہیم زندہ ہے جو نبی بنیادے میں نے کہا خطر نبنوں کے دلی ہے ابراہیم حضور کے بیٹے اگر زندہ رہتے ہیں نبی نہ بنتے تو کوئی بندہ یہ بات کیا سکتا تھا یہ عزمت بے کم ہے ابراہیم علیہ السلام اس وقت سے بڑھ گئے ہیں اگر یہ نبی بن جاتے ہیں تو ختم ربوت نقیدہ کور جاتا اس نے حسدانے میرے بیٹیوں کے امتر کرتے ہیں ابراہیم کو نازل نقیدی ہے ابراہیم کو انتبو چکتی ہے اس لی ہمارا دنیا بڑھ گئے حالِ اسلام کا مقیدہ ہے ہمارے نبی آخری نبی ہے حضور کے بعد کو نبی پیدا نہیں ہوں گا کہ کبھی اس لیے بات کہتا ہو یہ عقیدہ جتنی بیان کرو کہ تم نے یوں کہنا چاہیے ہمارے نبی آخر نبی ہے حضور کے بعد کو نبی پیدا نہیں ہوں گا اب یہ نہیں کہتے ہیں حضور کے بعد کو نبی آئے جا نہیں نبی کا آنا اور ہے نبی کا پیدا ہونا اور ہے یہی بات پر نمی عیشہ رضی اللہ الہم نے سمجھ جائی ہے کہ مجھول بیان میں روانے خدود ہے بات مجھول کو سمجھ نہیں آئی ہمیں عیشہ رضی اللہ یہی بات جب آئے کرتی کہ دے گولے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اگر کہ نبی بن کر نہیں آئے گے یہ امتی بن کر آئے گے اس لیے ہم یہ بات کہیں گے کہ نبی کا پیدا ہونا ہو لیکن نبی کا آزادہ پھر وہ عمدت کے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا عیسیٰ پہلے پیدا ہو وہ بات میں آئے گے یہ جب بات دعا کر بھی وہ قلبہ میرے نبی کا پڑھیں گے بپلے پیش رہی کریں گے شریعت ح 있으면 کی پیش رہی کریں گے شریعت حhit ہی الک پیش رہی کریں گے یوگی میں جحبت کریں گے نبی کا تلمنے کی حاب对کر چلیں گے وَعجی شریعت پیش رہی کریں گے ہمارے بیگمبر ابل نبی بھی ہے ہمارے بیگمبر آخری نبی بھی ہے باتاہ نبوکر نمجvel پہلے بھی ہے نبوکر کے ضرور پاہ کھی آیا ہے 오 fordi سلام کا بھی ہے حضر آخری نبی ہے پیغمبر کے ساتھ آخری 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 س کہ نبی کے بрез جس طرح آخری احمد ہے تو تمہیں یقیتہ بھی رخنا پڑے گا تمہارے نبی اگر آخر نبی ہے جوٹ نے بغنبر کے صحابہ یہ آخری صحابہ ہے خضال کے بعد تдуبت بھی نہیں ہے ان کے بعد ابنی صحابی بھی نہیں ہے اگر نبی کے بعد کسی اور کو تبی مارے توbھی کافر ہے اگر ان کے بعد کسی اور کو تبی مارے توبھی کافر ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ ہے کہ کبھی جب کنیلہ میں آئے ایک تو نحوپت کا در وعدہ پھن ہوا ہے جب نبی دنیا سے قیل ہے وہ تمہیں یقینہ بھی رکھنا پڑے گا ہمارے نبی حبیر آخری نبی ہے ہمارے بغندر کے صحافہ یہ افتی صحافہ ہے حضور کے بعد صحافی پی نہیں ہے ان کے بعد بھی صحافی پی نہیں ہے اگر نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانے وہ تقیق کافی ہے اگر ان کے بعد کسی اور کو صحافی مانے وہ تقیق کافی ہے اس کی بتائی ہے کہ نبی جب جو نبوبت کے دروازہ پھر ہوا ہے جب نبی دنیا سے کئے ہیں جب صحافیت کے دروازہ پھر ہوا ہے حضور��고 آنے میں کس میں نبوبت ہے میرمبر کے جانے سے کس میں صحافیت ہے تو صحافیت کا دروازہ پہا ہے نبی کے آنے میں کس میں نبوبت ہے نبی کی جانے پہ کس میں صحافیت ہے tire Low 02 ہم حضور بان کسی کو سمی نہیں مانتے ہیں پھرمبر کے صحافہ بان کسی کو صحابی نہیں مانتے اللہ مجھے اور آپ سب کو اس نظریے پر قائم اور گام رہنے کے تفلیق عطا فرمائے اللہ اس نظریے پر ہمارا مان اور چاہر کو مول فرمائے وآخر تاوانا الحمدللہ